اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اگرچہ امریکہ نے یورپ نے اقوام متحدہ نے سلامتی کونسل نے افغان طالبان پر افغانستان پر پابندیاں لگا رکھی ہیں یہاں تک کہ ساڑھے نو عرب ڈالر جو افغانستان کے ایسٹ ہیں وہ بھی طالبان کو نہیں دیے گئے لیکن اس کے باوجود سولہ مہینوں سے افغان طالبان اپنے مختلف طریقوں سے اور مختلف حکمت عملیوں سے افغانستان کے اندر حکومت کر رہے ہیں اور یہ جو حکومت ہے طالبان کی یہ تمام تر پریشر کے باوجود بڑے تحمل سے دنیا کے ساتھ معاملات کر رہی ہے یہاں تک کہ افغان طالبان نے دو مرتبہ امریکی حکام سے بھی ملاقاتیں کی ہیں مذاکرات کیے ہیں جن میں دوہا قطر کی اندر ہے جو امریکہ کے انٹلیجنس ادارے ہیں یعنی سی آئیے وغیرہ ان کے جو اوفیشلز ہیں ان کے ساتھ ملاقات ہوئی ہے طالبان کے انٹلیجنس چیف اور وزارت خارجہ کے حکام کی اور دوسری ملاقات ابھی تین چار دن پہلے یو اے ای کے اندر ابو زہبی میں امریکہ کے مندوب برای افغانستان طالبان کے وزیر دفاع ملہ یاکو مجاہد نے کی ہے تو تمام تر پریشر تمام تر دھمکیوں تمام تر سادشوں کے باوجود طالبان بہترین ڈپلومیسی کر رہے ہیں یک اچھی بات ہے دوسری طرف میرے سامنے اس وقت رپورٹ ہے کہ دنیا کے مختلف ملک افغان طالبان کے ساتھ رابطوں کو بڑھا رہے ہیں چنانچہ روس کے خصوصی مندوب برای افغانستان زمیر کابلوف کی جانب سے آج اپنے ایک بیان میں اشارہ دیا گیا ہے کہ پیوٹن جو کہ روسی صدر ہیں انہوں نے مجھے ہدایت کی ہے کہ میں افغانستان کی طالبان حکومت کے ساتھ رابطیں جاری رکھوں چنانچہ اس سلسلے میں میں جلد افغانستان کا وزیر کرنے جا رہا ہوں اور طالبان حکومت سے مختلف معاملات پر باتچیت اور تبادہ خیال ہوگا اور روس کے ساتھ طالبان کے جو رابطیں ہیں ہم ان کو مزید بڑھائیں گے روسی مندوب برای افغانستان نے دعویٰ کیا ہے کہ روس کو بڑی خوشی ہوگی کہ افغانستان کے ساتھ تجارت، معیشت اور باقی معاملات پر جو تعلقات ہیں وہ فروغ دیے جائیں بتایا جاتا ہے کہ افغان طالبان روس سے ایک بڑا معاہدہ بھی کر چکے ہیں جس کے تحت روس سے سستی گندم، سستا پیٹول، طالبان خرید رہے ہیں اور یہی نہیں بلکہ روس سے جنگی جہاس، اسلحہ اور ٹیکنولوجی اور ڈرون بغیرہ بھی خریدنے یہاں تک کہ ائر ڈیفنس سسٹم بھی خریدنے کے لیے طالبان کے رابطیں ہیں اور کوشش ہیں مستقبل میں طالبان کے پلان میں یہ بھی ہے کہ ہم روس سے اس فور ہنڈرڈ، اس تری ہنڈرڈ جو میزائل سسٹم ہے، ائر ڈیفنس سسٹم ہے وہ بھی خریدیں تو کل کا جو دشمن تھا وہ آج طالبان کا دوست بن چکے ہیں اور یہ ایک طالبان کے لیے بڑی اچھی خبر ہے کہ روس اب طالبان کے لیے دروازے کھول رہا ہے اور روس طالبان کی خوش خبریاں سنا رہا ہے ظاہر سی بات ہے روس کا طالبان کے ساتھ تعلقات کو بڑھانا یہ امریکہ کو قبول نہیں ہے، اس لیے امریکہ بڑا پریشان ہے اور طالبان کو مختلف انداز میں بلک میل اور پریشرائز بھی کرتا ہے ساسا ناظرین اکرام چین کے ساتھ تو طالبان کے تعلقات بڑے واضح ہیں کہ اربوں ڈالر کے پروجیکٹ چائنہ شروع کر چکے ہیں سرمایہ کاری خوب چائنہ کی طالبان کے ساتھ ہو رہی ہیں اور طالبان اور چین کے بیچ معاشی تجارتی جو راستے ہیں روٹس ہیں وہ بھی بہال ہو چکے ہیں یعنی افغان پروڈکٹ ائر کوریڈور کے ذریعے سے ٹرینوں کے ذریعے سے چائنہ جاتی ہے چائنہ سے پوری دنیا میں جاتی ہے اور دو عرب ڈالر کا طالبان نے جو ریکارڈ جو ایکسپورٹ ہیں وہ اس سال کرنی ہے اور طالبان اسے جو اپنا ایک ٹارگٹ رکھا تھا اس کو اچیو کرنے کے بھی قریب ہیں اسی طرح سے میرے سامنے ایک اور روپورٹ ہے جاپان کے حوالے سے کہ جاپان نے ابھی چند مہینے پہلے افغانستان میں کابل میں اپنی ایمبیسی کھولی ہے اور جاپانی جو سفیر ہیں وہ بڑے ایکٹیو اور بڑے فعال ہیں اور طالبان کے مختلف حکام سے ان کی ملاقاتیں شیڈول کے مطابق چل رہی ہیں چنانچہ اس وقت میرے سامنے ایک روپورٹ ہے کہ افغانستان کے جو وزیر اقتصاد ہیں جن کا نام کاری دین محمد حنیف ہے ان کے ساتھ جو جاپانی سفیر ہیں تاکاشی اکاتا انہوں نے کابل میں ملاقات کی ہے اور بتایا ہے کہ مختلف شعبوں میں جاپان سرمایہ کاری بھی کرے گا اور دونوں ملکوں کے درمیان جو تعلقات ہیں ان کو بڑھانے کے لیے جو رکاوٹیں ہیں ان کو دور کیا جائے گا اور جاپان عربوں ڈالر لگا کر نئی فیکٹیاں نئی سنتیں لگائے گا یہاں تک کہ افغانستان میں گاڑیاں بنائی جائیں گی افغانستان میں مختلف طرح کی جو الیکٹونکس چیزیں ہیں جس پہ جاپان مشہور ہے وہ بنائے گا تو یہ عربوں ڈالر جاپان کی طرف سے بھی آ گئے ہیں جس سے افغانستان کے لوگوں کو روزگار ملے گا افغانستان خوشحال ہوگا اسی طرح سے ایک اور روپورٹ دیکھ لیجئے افغان طالبان کے ذرائع نے بتایا ہے کہ عربوں نے بھی طالبان کو تسلیم کر لیے ہیں اور مختلف عرب ریاستوں کی جانب سے طالبان کو بقائدہ انویٹیشنز یعنی دعوت نامے آ رہے ہیں کہ ہمارے ملک کا وزٹ کریں ہم آپ کے ساتھ معاہدے کرنا چاہتے ہیں چنانچہ افغان طالبان کے وزیر دفاع ملہ یاکوب مچاہد کو یو اے کی جانب سے دعوت دی گئی تھی جس پر وہ یو اے گئے اور چار پانچ دن وہاں رہ کر واپس آئے ہیں اور یو اے اے نے افغانستان میں طالبان کے ساتھ مل کر دفاعی تیارتی سیاسی اور سفارتی شعور میں تعاون بڑھانے کا اعلان کیے ہیں اب خبریں آ رہی ہیں کہ افغان طالبان کے اوفیشل اب جلد جو سعودی عرب ہے اس کا وزٹ کرنے جا رہے ہیں اور سعودی عرب کے وزٹ کے موقع پر طالبان کے سعودی عرب کے ساتھ انتہائی اہم نویت کے معاہدے بھی ہونے جا رہے ہیں متوقع ہیں توقع کی جا رہی ہیں صرف سعودی عرب ہی کے ساتھ نہیں بلکہ ترکی کے ساتھ بھی کوئیت کے ساتھ بھی اور اسی طرح سے مختلفے جو یورپین کنٹریز ہیں ان کے ساتھ بھی طالبان کے تعلقات بڑھنے لگے ہیں بتایا جاتا ہے کہ افغان طالبان کو جو عرب ریاستیں ہیں وہ ایک انتہائی اہم اتحادی کے طور پر دیکھتی ہیں کیونکہ افغانستان مستقبل کے اندر ہے دنیا کا ایک طاقتور ملک ہوگا افغانستان میں تیس خرب ڈالر کی مادنیات ہیں یہ کوئی معمولی مادنیات نہیں ہیں بہت بڑی مادنیات ہیں یہاں تک کہ پندرہ خرب ڈالر کی مادنیات تو صرف سعودی عرب کے اندر ہیں جس کا مطلب یہ ہے کہ دگنی مادنیات افغانستان میں پائی جاتی ہیں اور مستقبل کا جو پیٹول جسے لیتھیم کہا جاتا ہے وہ بھی افغانستان کے اندر ہے تو ایسے میں دنیا کا کوئی بھی ملک افغانستان کو سائیڈ لائن نہیں کر سکتا ہے تو یہی وجہ ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ افغانستان کے حوالے سے مختلف ملکوں میں سمیٹ ہوتی ہیں ابھی بالی کی اندر انڈونیشیا میں ایک سمیٹ ہوئی ہے افغانستان کے حوالے سے وہ الگ بات ہے کہ وومن ایڈوکیشن وومن ایمپاورمنٹ یعنی لڑکیوں کو کام کرنے کے حوالے سے معاملات اس میں کیے گئے ہیں طالبان کہتے ہیں کہ ہم لڑکیوں کو روزگار بھی دے رہے ہیں کام بھی کرنے کے اجازت دے رہے ہیں نوکریم بھی دے رہے ہیں پڑھنے بھی دے رہے ہیں یہ خامخواہ کا پروپیگنڈا ہے مغرب کا جو ہمارے خلاف ہیں تو مختلف ملک اس سلسلے میں انوالف ہیں اور افغان طالبان کو ان کی حکومت کو مختلف جو ممالک ہیں وہ تسلیم بھی کر رہے ہیں ظاہر سی بات ہے اگر طالبان کی حکومت کو مختلف مالکیں اگنور کرتے رہیں گے تو مستقبل کے اندر ہر ملک کو مسائل فیس کرنا پڑیں گے اب امریکہ کے اخبارات کے اندر یہ باتیں لکھی جا رہی ہیں چھپ رہی ہیں کہ امریکہ بڑی غلطی کر رہا ہے چائنہ کے لیے روس کے لیے راستے کھول دیئے ہیں چائنہ اور روس افغانستان کے اندر طاقتور ہو رہے ہیں اور ان کے مقابلے میں جو امریکہ ہے اس کا نام و نشانی نہیں ہے امریکہ کو اتنا سائیڈ امریکہ افغانستان کو اتنا سائیڈ لائن نہ کرے کہ جس کی وجہ سے چائنہ اور روس افغانستان میں ہاوی ہو جائیں اور امریکہ کا کوئی مستقبل وغیرہ نہ ہو تو یہ چیزیں اب انٹرنیشنلی ڈسکس ہو رہی ہیں تو یہ ایک افغان طالبان کی بڑی کامیابی ہے جو افغانستان کے سلسلے میں ظاہر ہو رہی ہیں دوسری طرف ناظرین اکرام افغان طالبان اپنے ملک میں اہم ترین جو پروجیکٹ ہیں انہیں شروع کیے ہوئے ہیں اور اس سلسلے میں جو افغانستان میں نئے ڈیم ہیں سڑکیں ہیں بجلی کے پروجیکٹ ہیں اور اسی طرح سے نئی فیکٹریہ ہیں اور یہی نہیں بلکہ افغانستان کے جو مختلف قبائل ہیں ان کے حوالے سے مختلف افغان طالبان کے لیڈر ہیں وہ مختلف علاقوں کا وزٹ کر رہے ہیں تو ہر شعبے میں افغانستان بدل رہا ہے ہر شعبے میں افغانستان ترقی کر رہا ہے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ افغانستان جس طرح سے بیس سال پہلے تھا آج بھی ویسا ایسا نہیں ہے بلکہ افغانستان سولہ مہینوں میں طالبان نے بدل کر دکھایا ہے اور اس کے نتائج پوری دنیا بھی دیکھے گی اور دیکھ بھی رہی ہیں اور آنے والے دنوں میں مزید دیکھے جائیں گے یہ ویڈیو عام کر دیں مزید اس طرح کی افغانستان سے متعلق معلومات کے لئے افغانستان اردو یوٹیوب چینل ہے اسے خود بھی فالو کریں دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کرنے اجازت دیجئے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ